السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان ایک بہت مشہور شیر ہے آپ نے یقینا سنا ہوگا کہ ترس آتا ہے تہذیب کی یتیمی پر خدا اروج نہ بخشے کبھی کمینوں کو اس شیر کو لفظ بلفظ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں جس میں آپ یہ واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ جب ایک بے غیرت کو ایک بے حیاء کو ایک بے شرم کو ایک انپڑ جاہل کو جب اروج ملتا ہے جب وہ ایسی کرسی پر بیٹھتے ہیں جب ان کو کسی نے بٹھایا نہ ہو تو وہ تہذیب کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ ایک عالم دین پر کس طرح کے تحمت لگاتے ہیں اور ایک خاتون کے لیے کھلے عام کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک انسان دیکھ کر شرما جائے آپ بھی یہ بے غیرتی کا ایک ڈراما ملائزہ کر لیجئے آپ تو میں آپ کو عالم کہتے ہو حضرت بنانا فضل آبان وہ دیکھتے ہو جب مریم صاحب بیٹھتی ہوتی ہے اور مریم مریم نے اسے کان میں یوں کرتی ہے کیا کرتا ہے اگر اسلام ہے تمہارا یہ تو بھی ہمارے لئے برابر کر دو مریم نواز تمہارے لئے حلال ہے ہمارے لئے بھی حلال کر دو ہمارے لئے حلال مرے لئے حلال یہ میں نے اس لئے کہا کہ آپ دیکھیں وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے چند لوگ موجود ہیں دیکھنے میں تو پتھان بھی لگ رہے ہیں پگڑی وغیرہ کی وجہ سے پتھان تو غیرت کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں غیرت تو مشہور ہی پتھانوں کی وجہ سے ہے لیکن یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے اور میں اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اب تک ان کو اس کی پارٹی کی خواتین نے بائکوٹ کیوں نہیں کیا اور ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس شخص کو اس بات کا بھی دفاع کر رہے ہوں گے مطلب یار ایک شخص ایک عالم دین پر سیاسی مخالفت آپ رکھیں ہزار دفعہ رکھیں سیاسی مخالفت میں آپ نے جو کہنا ہے کہیں لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہی ایک سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے یہ کون سے سیاستدان ہیں یہ تو وہ بغیرت لوگ ہیں جن کی یہ کرسی ڈیزر بھی نہیں کرتے تھے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے تو یہ تو اس طرح کی چیزیں تو کریں گے اس کے بعد ایک خاتون کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تم پہ حلال ہے ہم پہ بھی حلال کر دو دیکھیں میں کوئی مریم نواز یا مرانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی کا نہیں ہوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے بلکہ میں یہ بات ہر پارٹی کے لیے کہتا اگر یہ شخص اس طرح کی زبان استعمال کرتا ایک طرف ایک عالم ہے دوسری طرف ایک خاتون آپ سیاسی مخالفت رکھیں نا کہ اتنی سیکشولی فرسٹریٹڈ عوام کہ بھئی ہمارے لیے بھی مریم نواز کو حلال کر دو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر پی ایم ایل این کو چاہیے کہ اس کے اوپر حراسمنٹ کا کیس کر دیا جائے جے یو آئی کو چاہیے کہ اس کے اوپر حراسمنٹ کا کیس کر دیا جائے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے یہ چند تالیوں کی خاطر چند سیٹیوں کی خاطر چند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر چند بغیرتوں کے ٹولے کو خوش کرنے کی خاطر بغیرتی کی انتہا کر دیتے ہیں اور لوگ اسے سیاسی مخالفت کے نام پر ایکسپٹ کرنے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں یہ جو انہوں نے جنگ چلائی ہوئی ہے یہ جو بغیرتی کی لہر دور پڑی ہے یہ گھروں تک پہنچ جائے گی یہ آج باتیں ہو رہی ہیں کل چیزیں پریکٹیکل ہو جائیں گی یہ آج لیڈران کر رہے ہیں کل کارکنان کرنے لگ جائیں گے بلکہ کر رہے ہیں اور پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی سیاست کو اتنا غلیز اور گندہ نہ کریں آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں کم از کم اپنی غیرت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں آپ کا لیڈر بغیرتی کرے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں آپ کا مخالف بغیرتی کرے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں غیرت سے انسانیت سے اخلاقیات سے سیاست کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آج بھی ان کا اتفاق کر رہا ہے ان کو اس ویڈیو میں ٹیک کر کے بتائیں کہ یا تو آپ غیرت کے ٹیکے لگوالے ہیں یا پھر ان کے ساتھ آپ ایک ہی رائے اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جاہل کو صرف سلام کر کے آگے چلے جانا چاہیے تینکیو ایری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ